موسیقی جیٹی روڈ کے اوپر ایک جو پہلے اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے آپ کو بی بلوک کا جو مین گیٹ ہے اس کے میں نے آپ کو ویو بھی دکھایا ہے اور بی بلوک سے جب ہم لوگ اس مین گیٹ سے ان ہوئے تھے تو آگے جو جو اس کے اندر بلوک آ رہے تھے وہ ساری انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے اس وقت جی ہم لوگ بی سیونٹین ملٹی پروفیشنل کوپریٹر واسنگ سوسائٹی کا جو دوسرا گیٹ ہے اے بلوک کا اس کے باہر ہم لوگ موجود ہیں اندر جائیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو سائٹ وزٹ بھی کروائیں گے اور سال سال جو انفرمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور میری خوش قسمت ہی ہوگی کہ آپ میری جو انفرمیشن سے برپور جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس سے کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ حاصل کریں اور اس وقت جی مین ہم لوگ جو ہے وہ مین گیٹ سے ہم لوگ ان ہو رہے ہیں بی سیونٹین کا یہ دوسرا گیٹ ہے اور اس میں آپ بڑے دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت مسجد ہے یہاں سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو واسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی ڈویلیمنٹ کا میارک ہے بڑے خوبصورت جی اس کی ڈویلیمنٹ ہے روڈیں بہت وسیر روڈے ہیں بڑی بڑی اس کی روڈز بنی ہوئی ہیں ڈویلیمنٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہے اچھا تھوڑا سمیں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو واسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی سب سے پہلی الارٹمنٹ جو ہے وہ ایلیمن سیکٹر کے اندر تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایف سیونٹین سیکٹر جو فتہ جنگ روڈ کے اوپر ہے اور یہاں سے ترنول پھاٹک سے اس کا رستہ جاتا ہے وہاں پہ اس کی دوسری الارٹمنٹ تھی اور پھر تیسری الارٹمنٹ جو ہے وہ بی سیونٹین سیکٹر کے اندر ہے یہ بی سیونٹین سیکٹر جو ہے یہ صرف ایک نہیں ہے یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ پانچھے سیکٹر جو ہیں وہ ملا کے یہ ہوسنگ سوسائٹی بنتی ہے بہت بڑی ہوسنگ سوسائٹی ہے اور دوہزار چھے میں اس کو انو سی ملا تھا سنتیس ہزار کنال اس کے پاس رقبہ موجود ہے اور سنتیس ہزار کنال میں سے آپ یہ سمجھیں کہ نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ایریا جو ہے وہ لوگ یہاں پہ گھر بنا رہے ہیں روڈ جو ہیں ان کا کام کمپلیٹ ہے جتنی بھی سروسز ہیں بجلی پانی گیس اور جتنی بھی یہاں پہ سروسز ہیں ساری اس وقت کمپلیٹ ہے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ اس کے ریٹ بھی اوپر جا رہے ہیں ابھی جیسے مارگلائیونیو کا افتتاہ ہوئے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اچھا فائدہ ہوئے وہ بی سیونٹین ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو واسنگ سوسائٹی کے جتنے بھی انویسٹر تھے جن لوگوں نے بھی یہاں پہ انویسمنٹ کی تھی پلارٹ پرچیز کیا ہو تھا ان کو بہت اچھا فائدہ ہوا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں مین اسلام آباد سے آپ کا مارگلائیونیو جب آپ کا مکمل ہوگا تو مین اسلام آباد سے آپ کو بی سیونٹین سیکٹر آنے تک جو ہے وہ آپ کو میکسیمم دس سے بارہ منٹ کی آپ کی ڈرائیو چاہیے ہوگی بہت کم ٹائم میں آپ یہ سمجھے کہ یہ اسلام آباد کا حصہ بن جائے گا یہ بلکل ایسے ہی بنے گا جیسے کچھ عرصہ پہلے آج سے پندرہ سترہ سال پہلے جب ای الیون سیکٹر بنا تھا تو ایف ٹین سے نکلنا ای الیون تک جاننا جو ہے وہ اسی طرح تھا جس طرح ابھی جو ہے وہ مین اسلام آباد سے نکل کے آپ بی سیونٹین میں آ جائیں گے آپ کے پاس بڑا اچھا جی سنیری اس وقت چانس ہے یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کا اور اس میں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے جی اگر آپ بی سیونٹین سیکٹر کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں موس ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں یہ سامنے روڈ جو ہے یہ بی بلاگ کو جا رہی ہے لیکن ہم لوگ واپس مڑیں گے اور چونکہ ہم نے آگے جو آپ کو وزٹ کروانا ہے اس ویڈیو میں وہ ہم نے کروانا ہے جی آپ کو ای بلاگ کا ایف بلاگ کا اور جی بلاگ کا یہ ہم لوگ واپس مڑا ہیں جی اور آگے ہم لوگ آپ کو لے کے چلیں گے جو آگے سیکٹر ہیں جو بلاگ ہیں ملٹی پرفیشنل کوپریٹیو واسنگ سوسائیٹی کے ان کا آپ کو وزٹ کروائیں گے بی سیونٹین کوپریٹیو واسنگ سوسائیٹی جو ہے یہ ملٹی پرفیشنل کوپریٹیو واسنگ سوسائیٹی جو ہے اس کا مین آفیس جو ہے وہ جی ایٹ کے اندر ہے ٹرانسفر پراسس سارا آپ کا وہاں پہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بی سیونٹین سیکٹر کے اندر بھی اس کے سائٹ آفیس بھی ہیں یہاں پہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اس کا ادھر ہی وہ سلوشن نکال لیتے ہیں اس کا آل نکال لیتے ہیں مثال کے طور پہ سکورٹی کا کوئی ایشو ہے کسی میمبر کو پانی کا یا گیس کا یا اور کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس کا سارا پراسس جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے باقی ٹرانسفر پراسس جو ہے وہ جی ایٹ مرکز جو ہے وہاں پہ ملٹی پروفیشنل کوپریٹر واؤسنگ سوسائٹی کا مین آفیس ہے وہاں پہ سارا پراسس ہوتا ہے اس وقت جی ہم لوگ جا رہے ہیں اے بلاک ختم ہو گیا پیچھے اے بلاک سے آگے جو ہے وہ سی بلاک کی ایکسٹینشن ہے سی ون اس کو کہتے ہیں یہ ہم لوگ ابھی کراس کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا آئے گا اے بلاک آئے گا آپ کا اور اے کے ساتھ ہی پھر آگے اے بلاک آئے گا بی سیونٹین ملٹی پروفیشنل کوپریٹر واؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ہی جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں اے بلاک کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ فیصل مارگلہ سیٹی ہے بہت خوبصورت واؤسنگ پروجیکٹ وہ بھی بنا ہوئے میں کوشش کروں گا اس کے اوپر بھی ویڈیوز بناوں اور جو انفرمیشن انشاءاللہ حقائق پہ مبنی جو انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ آپ سے شیئر کریں گے اس کے علاوہ جو ہے فیصل مارگلہ سیٹی جو ہے اس کے ساتھ ہی درمیان میں جو ہے وہ مارگلہ ہلز ہیں مارگلہ ہلز جو ہی کراس کرتے ہیں تو آپ کا فیصل ہلز آسنگ پروجیکٹ آتا ہے جو کہ بہت بڑا آسنگ پروجیکٹ ہے تقریباً بیس سے پچیس ہزار کنال کے اوپر جو ہے وہ فیصل ہلز آسنگ پروجیکٹ ہے بڑی چودری مجید صاحب اس کے مالک ہیں یہ فیصل مارگلہ سیٹی اور فیصل ہلز فیصل ریزیڈنشیا فیصل ٹاؤن یہ آپ کے چار پانچ آسنگ پروجیکٹس جو ہیں ان کے آنر چودری مجید صاحب ہیں بڑی خوبصورت انہوں نے یہ ڈیویلیمنٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیلیور کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوپریٹر آسنگ سوسائیٹی کی بات کی جائے تو ملٹی پروفیشنل آسنگ سوسائیٹی یہ آپ کی سب سے اچھی آسنگ سوسائیٹی گنی جاتی ہے فیصلٹیز کے لحاظ سے اور پرائیویٹ ٹاؤن کے بارے میں اگر بات کریں زون ٹو کا تو میں یہ نمبر جو ہے وہ چودری مجید صاحب کو دوں گا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے میمبر کو اپنے جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان کو پرامپر ٹائم کے اوپر ڈیلیور کیا ہے جی موضوع ناظرین یہ آپ کا ای بلوک آ گیا ہے ای بلوک کا مین مرکز آ گیا ہے اس میں کمرشل یہ ایکٹیویٹیز آ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد بھی بنی ہوئی ہے بڑی خوبصورت اے بلوک کے ساتھ جو مسجد تھی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی اور یہ ای بلوک میں جو مسجد بنی ہوئی ہے جامعہ مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت ہے جی بڑا پیارا ویو ہے اس کا اور اس کے ساتھ ایک کمرشل بھی آپ کے سامنے کافی یاد تک جو ہے وہ بن رہے ہیں آپ کے سامنے ادھر بھی کنسٹرکشن آپ کے چل رہی ہے یہ جی سامنے آپ کے مرگلہ ہیلز ہیں اور یہ میرے خیال میں مرگلہ ہیلز کا بھی تھوڑا سا ہی پیس رہ گئے باقی تو میرے خیال میں کریش فالوں نے اٹھا لی ہے اور ابھی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں جی ای بلوک ای بلوک تھے ہم لوگ ابھی ای بلوک کا جو مین کمرشل ایریہ ہے اس سے ہم لوگ ریزیڈنشل ایریہ کی طرف آگئے ہیں اور آگے آپ کا آئے گا ایف بلوک تو ابھی آپ کو میں ساتھ لیک چلتا ہوں جی ایف بلوک اور یہ موٹر وے تک اس وقت آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا کہ آپ کو دکھاؤں گا کہ بی سیونٹین جو ہے اس کے دو گیٹس میں نے آپ کو جیسے پہلے انفرمیشن دی وہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں اور باقی اس کا اپنا انٹرچینج بنیں گا موٹر وے کے اوپر اور یہ آپ کے سامنے جو ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دور تو یہ آپ کا موٹر وے جو ہے وہ گزر رہا ہے ٹھیک ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسٹینشن اور ایف بلاک جو ہے یہ بالکل موٹر وے کے ساتھ ہے یہ جی آپ کے اب لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ ایف بلاک آگیا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ایف بلاک کا کمرشل آپ کے سامنے یہ کمرشل بیلڈنز بھی یہاں پہ بن رہی ہیں اور یہاں پہ جی آکے آپ کا بیس سیونٹین یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے تقریبا آپ کا ایف بلاک ایف بلاک کا کمرشل ہے یہ آپ کے سامنے اور ایف بلاک کے آگے جو ہے وہ جی بلاک آپ کا آ جائے گا جی موہدو ناظرین اس وقت ہم لوگ دونوں سائیڈ اس وقت ہم لوگ موٹر وے والی سائیڈ پہ جا رہے ہیں اور دونوں سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ایف بلاک چل رہے ہیں اور موہدو ناظرین ہم الحمدللہ گونل گروپ آف مارکٹنگ پچھلے سترہ سال سے ہم لوگ گراول پنڈی اسلام آباد میں ہوسنگ کے شعبے میں اپنے کلائنٹس کو سروسز دے رہے ہیں آپ بھی اگر بی سیونٹین سیکٹر میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی پلوٹ سیل کرنا ہے پرچیز کرنا ہے آپ نے سائٹ وزیٹ کرنا ہے انفرمیشن لینی ہے آپ ہم سے رابطہ کریں پراپر کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی سے اچھی سروسز دیں اور اس کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز جو ہے وہ انفرمیشن پہ مبنی ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اس فقط ہم لوگ جی بلاک میں انہوں ہو چکے ہیں یہ آپ کا سارا جو ہے وہ جی بلاک ہے دونوں سائٹ کے اوپر جی بلاک ہے سامنے آپ کا مرگلہ ہیلز ہے بڑا خوبصورت ویو ہے اس کا آنے والے ٹائم میں آج تو لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں تھوڑا سے دور ہے لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ آپ کا جی بلاک ہوگا یہ بلکل اس سائٹ پہ کل کو انٹرچینج بھی اس کو مل جائے گا اور یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ایک رونڈ بوٹ بنا ہوگا ہے رونڈ بوٹ سے آگے بھی کوشش کریں گے یہی آپ کی جو ڈبل روڈ ہے جی یہی کل کو جہاں پہ انٹرچینج بنیں گا اس کو ٹچ کرے گی بڑا خوبصورت ایک لوگیشن ہوگی تو موضوع ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنی جی آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو سائٹ ویزٹ بھی بتائیں جو بھی انفرمیشن آپ لینے چاہ رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے موس فیلکم آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ پروپر ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ